موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مائیکرو سافٹ آفیس ایکزل میں وی لوک اپ کے فرمولے کو تفصیل سے دوستو وی لوک اپ کا فرمولا بہت کامل ترین فرمولا ہے اس کا استعمال مائیکرو سافٹ آفیس ایکزل میں بہت زیادہ مقدار میں کیا جا رہا ہے دوستو وی لوک اپ کے فرمولے سے ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے چاہے وہ ایک شاپ کے پائنٹ آف یو سے ہو یا پھر کسی کمپنی کے پائنٹ آف یو سے ہو جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے ایک سکیچ کریئر کیا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بہت کلاسیکل سکیچ ہے اس کو آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس کی فیلز کے ریلیٹیٹ جان لیتے ہیں سیریل نمبر پروڈکٹ سیل پرائس کاسٹ پرائس جیسے کہ یہ ایک سکیچ کریئر کیا گیا ہے ایک شاپ کے پائنٹ آف یو سے ایک شاپ میں سیریل نمبر آپ کے پاس کتنی پروڈکٹ سے ہیں پروڈکٹ کون کون سی پروڈکٹ سے ان کا نام کیا ہے سیل پرائس ہنڈ کاسٹ پرائس کاسٹ پرائس ہوتی ہے خود آپ کو وہ پروڈکٹ کتنے روپے کے ملیویا جیسے کی بوڑ خود آپ کو کتنے روپے کا ملا ہوئے 200 کا سیل اس کو کتنے روپے کا کرنا ہے 250 کا اسی طرح ماؤس کی پرائس کاسٹ پرائس لکھیویا اور سیل پرائس یہ لکھیویا یہ آپ نے اپنے طور پر سیل پرائس یہاں پر لکھیا کہ اس پروڈکٹ کو ہم نے اتنے روپے کا سیل کرنا ہے اس کی جیمت اتنی رکھنی ہے اب آجائیں آپ کسٹمر کے لیے جیسے آپ کی شاپ پر ایک کسٹمر آتا ہے کسٹمر تو ایک ہی بات آپ سے پوچھتا ہے پروڈکٹ ٹھیک ہے اور آپ اس کو کیا بتاتے ہو سیل برائیسی اتنے روپے کیا کسٹمر پوچھتا ہے یہ پروڈکٹ کتنے روپے کی ہے اور آپ بتاتے ہو کہ یہ اتنے روپے کی ہے اب یہاں پر ہم نے ایک ایسا طریقہ استعمال کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آئے اور جو بھی پروڈکٹ ہم سے وہ لینا چاہتا ہے تو ہم یہاں پر ڈائریکٹ پروڈکٹ کا نام لکھیں اور سیل برائیس کا ریٹ آٹو ہی آگے آ جائے اس ٹیپ کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے اس پروڈکٹ کے نیچے والے سیل میں کلک کرنا ہے سیل نمبر جی تھری میں اور جانا ہے آپ نے ڈیٹا کے ٹیپ میں اور یہاں سے آپ نے لینا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن کا اپشن ڈیٹا ویلیڈیشن لینے کے بعد آپ کے پاس ایک لیسٹ اوپن ہوگی سیٹنگ کے ٹیپ میں سے آپ نے الو میں آنا ہے اور یہاں سے لینا ہے آپ نے لیسٹ لیسٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے لیسٹ کو کیوں سیلیکٹ کرنا ہے اور کچھ یہاں سے ویلیو اور کوئی ویلیو کیوں نہیں یہاں سے لینی لیسٹ کو دوستو اس لیے سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ کی لیسٹ ہی تو ہے ہمارے پاس اس لیے ہم نے لسٹ کو یہاں سے چوز کیا اور سورس میں کلک کر کے اس ساری لسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے سیلیکٹ آل پروڈکٹس نیم اور پھر اوکے یہ دیکھیں اس سیل میں سارے پروڈکٹس ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پر سیل پرائز نکالنے کے لیے وی لوک اپ کا فرمولہ یوز کرنا ہے اس ایکول ڈو وی لوک اپ انٹو دوستو اس میں ہم سے کتنے سٹیپس وہ پوچھ رہا ہے کتنے سٹیپس کو ہم نے فالو کرنا ہے لوک اپ ویلیو ایک ہو گیا دوسرا سٹیپ کیا ہے ٹیبل ارے تیسرا سٹیپ کیا ہے کالم انڈیکس نمبر اور نمبر فور کیا ہے رینج لوک اپ اب دیکھتے ہیں لوک اپ ویلیو کیا ہے ہماری ویلیو یہ ہے ہم نے اس کے ساتھ اس کو اٹیچمنٹ کرنا ہے جس سیل کے بیچ میں ہم نے ساری پروڈکس ایڈ کی ہیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سیل نمبر جی تھری کے اوپر کلک کرنے کے بعد کامہ لگا دینا ہے اب ہے ٹیبل ارے ہمارا ٹیبل کونسا ہوگا یہاں پر پروڈکٹ اینڈ سیل پرائز کا ٹیبل ہوگا ٹھیک ہے ہم پروڈکٹ اور سیل پرائز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس لیے ہم نے یہاں سے سیلیکٹ آل پروڈکٹس نیم اینڈ سیل پرائز ان دونوں کالمز کی آپ نے سیلیکشن کر لینی ہے کامہ اب ہے کالم انڈیکس نمبر اب بھی جو ہم نے کالم سیلیکٹ کیے ہیں وہ کتنے تھے دو کالم تھے جیسے ایک کالم بی اور ایک سی انہی دونوں کی تو سیلیکشن کیا ہے کالم پروڈکٹ والا کالم سیلیکٹ کیا ہے اور سیل پرائز کا تو یہاں پر بھی ہم نے ٹو لکھ دینا ہے پھر کامہ لگا دینا ہے اب اور دوستو کوئی بات بچتی نہیں ہے یہاں پر جو ہم نے انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اب دوستو ہم نے یہاں پر اور کچھ بھی نہیں انٹر کرنا ہمارا یہاں تک فرمولا ای ناف ہے ہم نے ساری ورکن یہاں تک کلیئر کر دیا ہے لیکن ایک سٹیپ یہ اور پوچھ رہا ہے آپ نے فرمولا کلوز کرنے کے لیے زیرو لکھ دینا ہے اور پھر برگر کو کلوز کر دینا ہے دین انٹر کرس کرنا ہے اب ہمارا فرمولا لگ چکا ہے اب دیکھیں کوئی بھی کسٹمر اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے اس کو پروڈکٹ کی سیل پرائز کا ریٹ کیسے بتانا ہے اس کے لیے سیمپل ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہوتا ہے اس سیل میں کیسے لسیڈی کا وہ ریٹ پوچھ رہا ہے ہم نے لسیڈی لکھا تو دیکھیں یہ ریٹ آگیا ہے اسی طرح اگر کوئی کسٹمر آتا ہے جس سپیکر کتنے کے ہیں وہ آپ نے سپیکر یہاں پہ لکھنے کے بعد انٹرک پریس کرنا ہے تو آگے ریٹ آ جائے گا اور تو فائف انڈر کا ہے اسی طرح کوئی کسٹمر آتا ہے ماؤس کتنے کا ہے ماؤس دکھا تو یہ دکھیں آگے سیل پرائز کا اس کا بھی ریٹ آ چکا ہے اگر لکھ نہیں سکتے تو اس بٹن کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے پروڈکٹ کا نیم سیلیکٹ کر لیں تو پھر بھی آگے سیل پرائز کا ریٹ آ جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سکھا تفصیل سے وی لک اپ کو امید ہے آپ کو وی لک اپ کے فرمولے کی مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی موسیقی موسیقی